ادلیہ مخالف بیانات وزیر آزم آزاد کشمیر نا اہل قرار مظفر آباد ہائی کورٹ نے تنویر علیاز کو عہدے سے برطرف کر دیا اسمبلی کی رکنیت سے بھی نا اہل قرار ہائی کورٹ نے فل بینچ نے فیصلہ سنایا عدالت کا نئے وزیر آزم آزاد کشمیر کے انتخاب کے لیے چیف الیکشن کمیشنر کو بھی حکم جاری تنویر علیاز کو آج سکر آزاد کشمیر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے طلب کیا تھا آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی بار کسی وزیر آزم کو توہین عدالت پر نا اہل قرار دیا گیا پنجاب میں الیکشن، فنڈز اور سیکیورٹی کی عدم فراہمی الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں سربے مہا ریپورٹ جمع کرا دی اکیس عرب کے فنڈز اور سیکیورٹی سے مطالق عدالت کو آگاہ کیا ججز ریپورٹ کا جائزہ لیں گے اٹرنی جنرل کی وزیر آزم کی بات چیف جسس سے آدھے گھنٹے ملاقات سپریم کورٹ اصلاحاتی بل سپریم کورٹ اور سلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بل کو کل ادم قرار دینے کی استعداہ کہا گیا سپریم کورٹ کے رولز بنانے کا اختیار صرف سپریم کورٹ کو ہی حاصل ہے خانون سازی بدنیتی پر مبنی ہے آرٹیکل سکتر کے تحت عدالت کے اختیارات محدود نہیں کیے جا سکتے بل کل ہی پارلیمنٹ سے منظور ہوا تھا کی پی الیکشن کی تاریخ نہ دینے پر پی ٹی آئی عدالت جا پہنچی مشتاق گنی نے پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائے کر دی موقف اپنایا کہ گورنر نے آٹھ اکتوبر کی تاریخ دی ہے جو غیر قانونی اور غیر آئینی ہے اسمبلی تحلیل کے نوے روز کے اندر الیکشن کرانا لازمی ہے عدالت گورنر کو فوری الیکشن کے لیے تاریخ دینے کا حکم دے حق اور سچ کی آواز دبانے کے لیے حکومت کے پھر اوچے ہتکنڈے بول کو بولنے سے روکنے کی کوشش حقیقی صحافت کے سفر میں بول پر مظالم دھانے کا سلسل جاری بول نیوز کے مارکٹنگ ہیڈ آتاش رام کو گھر سے اغوا کر لیا گیا نامعلوم افراد نے صبح چھے بجے گھر پر دھاوا بولا سادہ لباس افراد ڈیفنس میں آتاش کی رہائشگاہ میں داخل ہوئے سیکیورٹی گارڈ، خانسامہ اور چوکیدار کو بھی ساتھ لے گئے نامعلوم افراد نے امارت میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے توڑ ڈالے سی سی ٹی وی کیمروں کا سسٹم بھی ساتھ لے گئے پولیس نے ابھی تک ایکشن نہیں لیا اوہ کیا ظلم ہے بول کے خلاف انتقامی کاروائیاں تحریک انصاف پھٹ پڑی فواد چوہدری نے کہا کہ بول کو جتنا دبایا جاتا ہے وہ اتنا ہی اُبھر کر سامنے آتا ہے شاہ محمد قریشی بولے نامعلوم افراد نے اب بول کے مارکٹنگ ہیڈ کو اٹھا لیا کاروائی میڈیا کی آواز دبانے کی خوشش ہے معروف قانوندان اعتزاز احسن نے اخواہ کی شدید مضمت کی کہا اخواہ سیاسی مقاصد کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے شاہین صحبائی بولے مکمران فیرون بنے ہوئے ہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں پوچھے گا عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس سیشن کورٹ اسلام آباد نے جلد سماک کی الیکشن کمیشن کی درخواست رد کر دی عدالت نے ریمارکز دیئے کیس کی سماک 29 اپریل کو ہوگی وکیل خاجہ حارس کا کہنا تھا الیکشن کمیشن کا جلد سماک کا مطالبہ میرٹ پر نہیں حلی حیدر گیلانی کیس میں اس سال سے زائد ہو گیا الیکشن کمیشن کو کوئی جلدی نہیں بغاوت کا مقدمہ خارج کرنے کے لیے عمران خان کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست پر اعتراضات دور کر دیئے کیس کل سماک کیلے مقرر چیف چیسس آمیر فاروق نے ریمارکز دیئے کہ دونوں اعتراضات جوڈیشل سائٹ سے دور کیے جاتے ہیں عمران خان نے گزشتہ روز ترخواست آئر کی تھی علی امین گھنڈاپور کا دو روزہ جسمانی ریمارن سیشن کورٹ نے پولس کے حوالے کر دیا جوڈیشل مجسٹریٹ احتشام عالم نے محفوظ فیصلہ سنا دیا پی ٹائی رانوما کو ایٹی سی کے بعد زلہ کا چہری میں پیش کیا گیا بابر آوان نے مسیح جسمانی ریمارن کی مخالفت کر دی پی ٹائی رانوما کے خلاف دھمکی کا مقدمہ تھانا گولڑا میں درشت ایک سال بہت مشکل اور چیلنجز سے بھرپور تھا ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ٹل گیا وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ لکھا پی ٹائی حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہونا غیر معمولی تھا معیشت کی بحالی کے لیے کوششیں جاری ہیں شہباز حکومت کا ایک سال انتہائی شرمناک ہے آئین دفن کر دیا گیا پارلیمنٹ اور عدویہ کو بے توخیر کیا گیا فواہ چودی کے وار کہاں سیاسی کارپنوں پر تشدد اور انسانی حقوق موطل کیے گئے حکومت چند دنوں کی مہمان میں شہدائی وطن کو سلام صفاہی ارشاد اللہ کا تعلق کرک سے تھا اکتیس مارچ دوزار تئیس کو شمالی وزرستان میں دہشت گردوں سے مقابلے میں شہید ہوئے سوگواران میں بیوہ ایک سال کا بیٹا شامل والدہ کا کہنا ہے فخر ہے میرا بیٹا وطن پر قربان ہوا بہن نے کہا ارشاد کی شہادت پر فخر ہے بھائی کی وطن پر قربان ہونے کی خواہش پوری ہو آئی ایم ایف سے سٹاف لیول معاہدے میں تاخیر روان سال پاکستانی کرنسی کی قدر میں تاریخی کمی ریکارڈ ڈالر کی قدر میں اکیس اشاریہ ایک فیصد اضافہ ہوا پانچ اپرل کو ڈالر دو سو اٹھاسی روپے باسٹ پیسیو کی ملند ترین سطح برجہ پہنچا سری لنکن اور بھارتی کرنسی ڈالر کی مقابلے مضبوط ہوئی ایگزیک بہانہ بول نشانہ حقیقی صحافت کے لیے بول پر ظلم کی داستان زبان بندی کے حدکنڈے صحافیوں کی معورہ عدالت گرفتاری اور تشدد بول نے ڈوزیر جاری کر دیا کہا ایگزیکٹ اور بول کے دفاتیر پر قبضہ کیا گیا چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا کوچ ایمن شعب شیخ کے خلاف من گھڑت مقدمات بنائے گئے شعب شیخ نے ظلم اور ستم کا ڈٹ کر مخابلہ کیا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب پیمرہ یا کیبل آپریٹرز کے ذریعے بول کی آواز بند کرنے کی کوشش نہ کی جائے مگر کوئی پرسانے حال نہیں بول حق اور سچ پر سمجھوتا نہیں کرے گا بول کو قوم کی دعاوں کی ضرورت ہے اور رہے گی دھواندار اور سنسنی خیز مقابلوں کے لیے شائع کی نیک ریکٹ ہو جائے تیار نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی پرتباہ استقبال سخت سیکیورٹی میں ہوتیل پہنچ آیا گیا پانچ وانڈے اور پانچ ٹی ٹونٹی ماچز کھلے گی ٹیم کی قیادت ٹوم لیتھم کر رہے ہیں پہلا ٹی ٹونٹی چودہ اپریل کو کھیلا جائے گا مہمان ٹیم دو دن آرام کے بعد تیرہ اپریل کو پہلا ٹریڈنگ سیشن کرے گی سیریز کی ٹوافی کی رونمائی بھی اسی روز ہوگی رمضان المبارک کا آخری عشرہ ملک بھر میں لاکھوں فرزندان اسلام آج اعتقاف پہ بیٹھیں گے انتظامات مکمل مساجد میں موتکفین کے لیے خاص اعتمام خواتین گھروں میں اعتقاف کریں گی مسجد نبی میں چار ہزار سے زائد مرد اور خواتین مہمان بنیں گے پاکستان کے ورسٹائل گلوکار احمد رجلی کو مدہوں سے بچھرے چالیس برز بھید گئے وہ خدا دات صلاحیت کی بدولت بہت کمر سے میں شورت کی بلندیوں پر پہنچے ان کے زیادہ تر گانے چاکلیٹی ہیرو وحید مراد پر کلمائے گئے احمد رجلی نے پانچ ہزار سے زائد بھید گئے انہیں ستارہ امتیاز سمیت بے شما ریوارڈ سے نوازہ گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑے گی وہ ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے کر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پاکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے پہ کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظلم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ ختم ہو جاتا نا ظلم یا بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہو ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے